بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ لوگ کا تعلق سکھر ریجن سے ہے تو آپ لوگ نیکس مرلے کے فیزیکل ٹیس کے لئے تیار ہو جائیں آج سندھ پولیس نے آپ لوگ کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ریڈی کر دیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہو جنرل ریکوائرمنٹ فار دا پوسٹ آف کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اینڈ ڈریول کانسٹیبل ان سکھر ریجن آپ لوگ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس بارے میں کہ اس فیزیکل ٹیس کو کب کنڈیکٹ کیا جائے یا کیا جائے یا پھر نہیں کیا جائے وہ فیصلہ ہوا چوبیس دسمبر دو ہزار بیس کو تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو آپ کمنگ پراسز ہے سکھر ریجن کا وہ جالدہ جالدہ شروع کیا جائے اس حوالے سے جو آرڈر ہے یا پھر نوٹفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ریکوائرمنٹ رکھیں آپ لوگ بتا دوں کہ ہر کسی کا فیزیکل جو ہے نا اس کے ڈسٹرک میں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی جو بھی بندہ یا جو بھی میل فی میل اس فیزیکل ٹیس کو کلیئر کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا اسی ٹائم ہی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو پی ٹی ایس ٹیسٹنگ کی طرف سے آئے تیس روپائے فیز بھرنے ہوگی جو کہ وہاں پر گراؤنڈ فیکیلٹی عملہ ہوگا پی ٹی ایس کا وہ ان کو دیا جائے گا یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی ایس اس کام کو جلد جلد نپٹائے گی اور اس کا فیزیکل کے بعد جو اس کا اگلا پراسز ہوگا یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ بھی وہ بھی جلد جلد لیا جائے گا تو آپ لوگ تیار ہو جائیں ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ جنوری میں آپ لوگ کیا رننگ کا جو شیڈول ہے وہ جاری ہو جائے گا جنوری کے میں تو کہتا ہوں دس دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لو مزید آگے ٹیسٹ ریٹن یا اپ کمنگ جو سندھ پلیس کی بھرتے آنی ہیں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو میں معلومات دیتا رہتا ہوں اس وقت مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ